دوستو باگے لکشمی کانے والے اپیسوڈ آپ لوگوں کے لئے گناہیں دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے جب نیلم بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ ہم لکشمی کو کسی بھی طریقہ سے اس گھر میں ایکسپٹ نہیں کریں گے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملسکا نے اور نیلم نے لگاتار پران بنا لیا ہے کہ کسی بھی طریقہ سے یہاں پر نہیں رکھنا ہے لکشمی کو لیکن ریسی نے بول دیا ہے کہ لکشمی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی لکشمی کو میرے ہوتے ہوئے کوئی یہاں سے بھیج سکتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریسی سب سب بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بولنے کا ان کا طریقہ بھی بہت زیادہ الگ اور رومانچت ہے کیونکہ ریسی کا ماننا یہ ہے کہ لکشمی کو یہاں سے جانے کے لیے کوئی ریجن تو چاہیے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملسکا نے جھوٹا آروپ لگایا تھا کہ لکشمی مجھے جہر دینا چاہتی ہے لیکن اس میں لکشمی کا کوئی بھی کسی طریقہ کا ہاتھ نہیں ہے کوئی فولٹ نہیں ہے لیکن لگاتا لکشمی کو یہاں سے نکالنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ایک نئی نئی پلاننگ کریٹ کی جا رہی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے بھی لکشمی کے ساتھ میں کافی زیادہ ویاکیا ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں کیا آخرکار کرے تو کرے کیا کیونکہ کسی کو بھی کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے دوستو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی واقعے میں ایک بہتی بڑا اور بہتی خاص موڑ لے چکی ہے اس سمیں جنگی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جلد ہی آپ لوگوں کے بیچ میں کہانی میں ایک اور بھی نیا ٹوشت دیکھنے کو ملے گا جہاں پر ریسی بولتا ہوا نظر آئے گا کی ملسکا تو میں اگر یہ لگتا ہے کہ تمہاری سادھی کے لیے لکشمی کو جانا پڑے گا تو لکشمی کو ہم کسی بھی صورت میں نہیں بھیجیں گے چاہے تو اس لیے تمہاری سادھی ہی کیوں نہ کینسل کرانی پڑے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کہانی میں واقعے میں جوڑ دار ٹوشت جوڑ دار دھماکہ بھی دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آیا ہے جی ہاں دوستو ساتھی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں میرا نام ہے روہیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گا